جی امید ہے جی آپ سب لوگ ہیڈیاس سے ہوں گے تو آفٹر لانگ ٹائم ایکشلی میں کافی زیادہ بیزی تھا پچھلے دنوں تو کچھ مصروفیات تھی جس کی وجہ سے میں ویڈیوز بغیرہ اپلوڈ نہیں کر سکا اینیویز آج بھی میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں ایک نیوز بہت زیادہ روڈیٹ ہر جیگہ مطلب ایک نیوز چھے ہو رہی ہے سپیشلی میہ چننو اور ساہی وال سے روڈیٹڈ کہ میہ چننو اور ساہی وال کے 13,000 جو ایمازون کے اکاؤنٹس ہیں وہ سسپینڈ کر دی ہیں اور ان دو سیٹیز کو ایمازون نے ریڈ لسٹ میں ڈاوڈی ہے ریڈ زون میں شامل کر دی ہیں تو اس سے روڈیٹڈ میں تھوڑا سا تو ڈسکس کرنا چاہا رہا ہوں کچھ چیزیں دیکھیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بلکل فیک نیوز ہے ایسا کسی قسم کا کوئی چکر نہیں ہے کہ پاکستان میں میہ چننو اور ساہی وال کو ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا گیا دیکھیں ایمازون نے اور اور پوری دنیا میں گلوبلی اس نے ایکشن لی ہے اور جو جو لوگ گلت یا گلت طریقوں سے یا فرادن ایکٹیوٹی میں انوالو تھے ان سب کے اکاؤنٹس وغیرہ سسپینڈ ہوئے ایسا بھی ہے کہ کچھ جو لوگ زیادہ تر جو لوگ گلت رستے کی طرف چلتے ہیں ان کی وجہ سے جو بچائے کچھ تھوڑے سے کچھ پرسنل لوگ جو صحیح طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی اندر ہی مطلب اس میں ان کے اکاؤنٹس بھی سسپینڈ ہو جاتے ہیں لیکن یہ والی نیوز بلکل فیک ہے دیکھیں میں کھل کر تو کھین نہیں پتا سکتا لیکن میں جسٹ آپ لوگوں کو ہنٹ دے رہتا ہوں ایک لوجیکل بات ہے آپ سب لوگ سمجھ جائیں گے کہ پاکستان کی ای کامرس رلیٹڈ دو مین کامپنیز ہیں بری ویل رپورٹڈ بری مطلب اچھی بری نامور دو کامپنیز ہیں ان کامپنیز نے پیڈ پرموشن چلائی ہے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں مطلب اس چیز کو انہوں نے پرموٹ کیا ہے کہ میاں چننو اور صاحبال جو ہے وہ رن لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں اور میاں چننو کے تھرٹین تھاؤزنڈ جو اکاؤنٹس ہیں وہ بند ہو گئے ہیں ایمازون نے بند کر دیا ہے سسپینڈ کر دیا ایسا کوئی چکر نہیں ہے صرف ریزن کیا ہے کہ مطلب وہ کامپنیز جو ہیں وہ چاہ رہی تھیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ انمیسٹر ان کی طرف جائیں ہالسل ایپ بھی ہے یا پرائیونٹ لیبلنگ کی طرف جائیں ڈراب شپنگ کی طرف نہ آ جائیں کہ مطلب وہ ان کے ساتھ پیسہ انمیسٹ کریں تاکہ ان لوگوں کا جو ہے وہ چوڑن بکتا رہے ان شورٹ تو کیونکہ لوگ اب ڈراب شپنگ جو ہے یہ آپ جانتے ہیں ایک ایسا موڈل ہے جس میں پٹینشل بھی کافی ہے کم انمیسٹمنٹ میں زیادہ انکم ہے تو یہ چیز ایکشلی برداشت نہیں ہو پا رہی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میاں چنن اور ساہی وال کا نام وہ ہیں تو پاکستان میں نا ایکشلی پورا پاکستان جو ہے اس کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے ایمازون میں اگر ہے تو مجھے پروف دیں کہ جس میں اس نے ساہی وال اور میاں چنن کو ریلیسٹ میں شامل کیا میاں چنن اور ساہی وال کا نام اس وجہ سے بھی زیادہ پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے جس جگہ پہ جتنے زیادہ اکاؤنٹس بغیرہ چل رہے ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ بند ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ سیٹیز جو ہیں وہ زیادہ شوق ہوتے ہیں ایچلی میں ایسا کوئی چیز نہیں ہے یہ بس یہ سمجھنے کے ایک ڈروپ شپنگ کے خلاف ایک ساتھش ہے ہم میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ کام کر رہا ہوں کام کر بند بھی ہوں لیکن لازمی نہیں ہے کہ فرادن ایکٹیوٹی کی وجہ سے بند ہوئے ہیں دیکھیں اگر کسی جگہ پہ بند تھاؤزنڈز اکاؤنٹس آ رہے ہیں اس میں سے تقریباً آٹھ نو سو اکاؤنٹس غلط طریقے سے رنگ کر رہے ہیں یا بھی فرادن ایکٹیوٹی میں انبولد ہیں یا ان کے اپیس وغیرہ یا ان کے لیپ ٹوپس وغیرہ یا کبھی بھی پاسٹ میں کوئی غلط اسے کام کر رہے ہیں آپ کا اکاؤنٹ اڑ جائے گا میں آپ کو چھوٹی سی اکزیمپل دیتا ہوں فر اکزیمپل میں بالکل نیو ہوں میں نے جسٹ ابھی ابھی ٹریننگ لیا ہے اور میں اس پیر میں انبولد ہونا چاہ رہا ہوں میں اگر کروں گا میرے پاس ابھی اتنی رینج نہیں ہے کہ میں نیو لیپ ٹوپ کو یہ انڈیڑھ لارکا لے سکتا ہوں میں اگر کروں گا مارکٹ میں جاؤں گا باورٹ ٹوٹی فائیو تھاؤنڈ میں ٹرٹی تھاؤنڈ کا ایک سیمپل سا لیپ ٹوپ اٹھاؤں گا اور میں آج ہوں گا اب مجھے نہیں پتا کہ اس لیپ ٹوپ پہ ہو سکتا ہے کہ امازون کا اکاؤنٹ بند ہوا ہوا امازون کی پولیسیز اتنی سٹرک ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کی وجہ سے وہ اگر میں جیسے ہی اپنا اکاؤنٹ اس پہ لاؤگ ان کروں گا سپیشلی مین اکاؤنٹ میرا فوٹو اکاؤنٹ لنک کے سابس یا کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی اس میں وہ ڈال کے ایشوز وغیرہ ڈال کے امازون سسپنڈ کر دے گا یہ والی ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اکاؤنٹ سوگرہ زیادہ سسپنڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا ماشاءاللہ اکاؤنٹ شل بھی رہے ہیں صحیح چل رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اکاؤنٹ بند بھی ہوئے ہیں لیکن اس میں دیکھیں میری بات سنیں آپ اس چیز سے آپ تھوڑا سن مطلب آپ دیکھ سکتے ہو کہ اگر ساہی وال اور میہ چننوں کو سسپنڈ اکاؤنٹ یا ریٹ زون میں شامل کیا ہے تو یہ means کہ ادھر ایک بھی اکاؤنٹ نہیں چلنا چاہیے لیکن کاؤنٹ تو پھر بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہورہا ہے میہ چننوں میں کاؤنٹ میہ چننوں میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے ساہی وال میں بھی ماشاءاللہ اچھا کام ہو رہا ہے تو پھر ہم لوگوں کے اکاؤنٹ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان لوگ کے اکاؤنٹ کیوں نہیں بند ہو رہے ہیں تو یہ سب سوچی سمجھی پلاننگ ہے تاکہ جو انویسٹرز ہیں وہ کسی اور طرف جائیں یا ڈیفرنٹ موڈلز میں جا کے اپنا پیسہ جو ہے وہ جو ہے اپنے پیسے کو انویسٹ کریں ایسا کوئی چکل نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے اگر بندہ سیدھے طریقے سے چلتا ہے تو کوئی اتنا ایشوز نہیں ہوتا ہے ہاں ایمازون کی طرف سے کافی سکتی تو ہے لیکن یہ ایسا ایسا جیسے جیسے ٹائم پاس ہوگا ایسا ایسا ریلیکسشن ہوتی ہی جائے گا تو اس میں کوئی اتنا ایشوز نہیں ہے ٹھیک ہے جی تھینکیو زوری